عزیز طلبہ اسلام علیکم میں ڈیکٹر محمد اسلام فاروخی صدر شبہ اردو انٹری آر ڈگری کالج برائے اناس محبوب نگر تلنگانہ ریاست کے ڈگری کالجوں میں سال دوہزار اکیس باویس سے سال سوم یعنی سبیسٹر پانچ اور چھے میں زبان دوم شامل کیا گیا ہے تمام سیکنڈ لینگویج جیسے تلوہ ہندی اردو سانسکریٹ وغیرہ میں زبان دوم کے تحت ہم کو اردو نصاب پڑھنا ہے ابھی تک سال اول اور سال دوم یعنی کل چار سمشتر میں زبان دوم کے تحت اردو پڑھائی جاتی تھی اس تعلیمی سال سے یعنی دوہزار اکیس باویس سے تلوہ کو زبان دوم کے تحت سمشتر پانچ اور چھے یعنی ففت سمشتر اور سیکس سمشتر میں بھی سیکنڈ لینگویج پڑھنا ہے اور اردو میڈیم کے تلوہ جو اردو زبان لیے ہیں انہیں زبان دوم کے تحت اردو نصاب پڑھنا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم چونکہ یہ نیا سلیبس ہے پہلی مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس سلیبس میں کیا مضامین رکھے گئے ہیں اور اس کے کتنے یونٹ ہیں اور یہ سبق پڑھنے کے بعد یہ یونٹس پڑھنے کے بعد انہیں کتنے کریٹی ملتے ہیں یہ اس تعریفی ویڈیو میں پیس کیا جا رہا ہے تو حالات کے اعتبار سے چونکہ کسی صدی ہے سائنس و ٹکنالوجی کی صدی ہے تو ہمارے ماہرین نے جو یونٹسٹی کی اساتذہ ہے طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر اردو زبان کو ٹکنالوجی سے جوڑنے اور اردو سے روزگار کے مواقع پر اہم کرنے کے ارادے سے سالس وم کے نصاب میں جو موضوعات رکھے ہیں اس میں اردو صحافت ہے ابلاغیات ہے ترجمہ ہے کمپیٹر ٹکنالوجی ہے کہ مکامل طور پر روزگار پر مبنی کورس رہے گا اور طلبہ سالس وم میں اگر ان موضوعات پر مہارت حاصل کریں گے اور اس کی بنیاد اگر سمجھیں گے تو جب ڈگری کے بعد جو زندگی کے عملی میدان میں خدم رکھیں گے تو وہ ان میں سے کوئی ایک کورس کو جو ہے روزگار کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس سمجھتر وائس نصاب کیا رکھا گیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تعلیمی سال دوہزار اکیس باویس سے تلنگانہ کے ڈگری کارجیوں کے نصاب میں سالس وم کے لئے زبان دوبہ میں رکھی گئی ہے اب تک طلبہ صرف سال اول اور دوبہ میں زبان دوبہ پڑھا کرتے تھے اور انہیں سولہ کریڈٹ نمبر ملتے تھے یہ جو آج کل کریڈٹ سسٹم آگا ہے سی بی سی ایس کے تحت چوائز بیس کریڈٹ سسٹم تو آج کل مانکس کی جگہ گریڈ دیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر کریڈٹ ملتے ہیں تو ڈگری میں طلبہ جو ہے اگر زیادہ زیادہ کریڈٹ رکھیں گے تو ان کو آگے چل کے فائدہ ہوگا اور یہ جو تھاڈ ایئر میں جو سیکنڈ لائنگویج رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو جو ہے بیس کریڈٹ اگر مل جائیں تو جو ہے وہ آگے چل کے مارڈر لائنگویج پنڈنگ کی ضرورت میں رہے گی وہ اردو پنڈٹ ٹریننگ کورٹس میں ڈائریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم اے اردو اگر آبی کر سکتے ہیں تو اس بار جو ہے جو سابق میں سولہ کریڈٹ تھے اس میں اور جو ہے کریڈٹ کا اضافہ کیا ہے اور بیس کریڈٹ اب رہیں گے یہ جو ہے کریڈٹ کی تفصیلات ہیں سمیشتر پانچ میں تین کریڈٹ رہیں گے تین یونٹ رہیں گے اور ہر ہفتے تین کلاس رہیں گے اور سمیشتر چھے میں بھی تین کریڈٹ اور تین یونٹ اور ان کے جو ہے ہر ہفتے تین کلاس رہیں گے تو جملہ چھے کریڈٹ اس سال رہیں گے تو بیس کریڈٹ کا پورا کورس ہے ڈگری میں تو اب ہم جو ہے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ یہ جو نساب ہے تلنگانہ اسٹیٹ کاؤنسل فر ہیئر ایڈوکیشن ہندراباد ٹی ایسی ایچی کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اور یہ جو ہے تمام ڈگری کالجوں کا آلہ ادارہ ہے جو ہماری تعلیم اور یہاں کا جو بھی نسابی سرگرمیاں ہیں اس پر جو ہے یہ نظر رکھتا ہے اس کے تحت یونیسٹی کے آساتے جانے یہ نساب تیار کیا ہے یہ جو انگریزی میں نساب ہے ہم کو کالج کی ویب سائٹ پر مل جائے گا اسی کی تفصیلات ہے نیچے جو ہے یہ جو نساب تیار کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں جو ہے قسمانہ انیونسٹی سے ڈکٹر موید جاوید ہے اور تلنگانہ انیونسٹی سے ڈکٹر اتھر سلطانہ ہے جو پروفیسر ہے اس کے علاوہ شاتہ وہاں انیونسٹی سے ڈکٹر عبدالباقی صاحب ہے تو یہ لوگوں نے مل کر جو ہے تلوہ کی ضرورت کے تحت یہ نساب تیار کیا ہے تو اب جو ہے اس نساب میں جو انگریزی میں ابھی دیکھے آپ لوگ جس کا جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو سمشتر پانچ میں جو سلیبس جو رہے گا اس کا بنیادی نوان اردو صحافت اردو جرنلزم ہے اب اس میں جیسے تین یونٹ ہیں تو پہلے یونٹ کا نام ماس میڈیا ہے اکثر جو ہے ہمارے تلوہ انگریزی میں یہ لفظ سنے ہوں گے ماس میڈیا ماس کا مطلب یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگوں تک میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے بات پہنچائی جائے پہلے زمانے میں ریڈیو ماس میڈیا کا حصہ تھا بعد میں ٹیلیویجن ہوا اب انٹرنیٹ کے ذریعے جو جو ساری معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے اس ساری اس کی تفصیلات یہ ماس میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچائی جائے گی اس سے لبس میں تو ماس میڈیا کی تعریف کیا ہے اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے آغاز و ارتقاء پڑھیں گے اور ماس میڈیا کے جو جدید ذرائع بلاق ہیں ٹیلیویجن ہے انٹرنیٹ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کا حصہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا وہ پرنٹ میڈیا تو ماس میڈیا میں جو ہے پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے اخبارات ہے رسائل ہیں الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو ٹیلیویجن انٹرنیٹ ہیں تو ان ساری چیزوں کی تفصیلات آپ کو بتائی جائے گی اس پہلے یونٹ میں ماس میڈیا اس کا نام ہے اور دوسرا جو یونٹ ہے ہم کو سمسٹر پنجم میں یعنی سمسٹر فیفت میں پانچ میں سمسٹر میں دوسری یونٹ کا نام اردو صحافت ہے تو اردو صحافت کی تعریف اہمیت و افادیت صحافت کے اصول پڑھائے جائیں گے اردو صحافت کی اجمالی تاریخ بہین کی جائے گی صحافتی زبان کسے کہتے ہیں اور اردو کی جو مشہور صحاف کی قدر ہے مولوی محمد باخر لالالچ پترائے مولانا بلکلام آزاد حسرت مہانی ان کی صحافتی خدمات پڑھیں گے تو اس کوٹس میں بنیادی طور پر صحافت سے مراد اخبار کا کام ہے ایک اخبار جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے جو آج ہم گھر بیٹھے پڑھتے ہیں یا اپنے انٹرنیٹ کے سکرین پر کمپیوٹر اور فون کے یا گھر میں جو کاغذ کی شکل میں اخبار آتا ہے تو اس اخبار میں خبریں ہوتی ہیں اور خبریں کہاں سے آتی ہیں خبر کی اہمیت کیا ہے اور جو ہے خبروں کو پیش کرنے کے اصول کیا ہے اور اردو صحافت کب سے شروع بھی اور صحافت کے لئے کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو اس سبق میں پڑھائی جائے گی اس کے علاوہ اردو کے جو مشہور صحافی گزرے ہیں مولوی محمد باقر ہیں یہ ابتدائی زمانے کے اور جہدہ جہد آزادی ملالا لچپترائی نے کام کیا تھا مولانا آزاد ان کے جو رسالے الحلال البلاغ وقرم حسرت موحانی یہ بھی جیل میں رہے گا جو ہے اردو کی خدمت کیے تھے اردو صحافت کا ایک نقشہ پیش کیا جائے گا اور طلبہ کو بتایا جائے گا کہ اگر وہ اردو صحافت میں دیٹریس بھی لیتے ہیں میڈیا میں خاص طور سے تو اگر ان کی اردو زبان اچھی رہے گی تو آج اردو اخبارات میں 15 سے 20,25 تک ان کو تنخواہ ملتی ہے تو یہ روزگار سے مطالق کوٹس ہے اردو صحافت کا دوسرے یونٹ میں ہم کو پڑھائے جائے گا تیسرے یونٹ کا نام جو فیفت سمشتر میں ہے فن سحافت صحافت کی اہم تحریریں اب جو کہ صحافت ایک فن ہے فن سے مراد ہنر ہے جس سے ہم جو ہے کوئی بھی کام اچھی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو صحافت یعنی اخبار میں کام کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے تو صحافت کی اہم تحریریں ایک اخبار میں کیا کیا ہوتا ہے اداریہ ہوتا ہے کالم ہوتا ہے فیچر ہوتا ہے نامانگاری تو اس کی ساری تفصیلات آپ کو پڑھائے جائے گی اگر آپ لوگ اس میں ٹریننگ لے لیں گے اور اخبار میں جا کے اگر اپنی صلاحیت پیش کریں گے تو آپ اردو کی اخبارات میں اچھا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو انگریز جاتی ہے تو انگریز یہ میں کام کر سکتے ہیں گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر بھی آپ خبریں پیش کرتے ہوئے پیسے کما سکتے ہیں تو اردو صحافت کی یہ تین کورسے سے پہلے یونٹ کا نام جو ہے ماس میڈیا ہے دوسرے کا نام اردو صحافت ہے اور تیسرے کا نام فن صحافت مکمل میڈیا کی تعریف اور صحافت جو پرنٹ میڈیا کہلاتی ہے اس کی تفصیلات ہم پھفت سمسطر میں پڑھیں گے اب دیکھیں آپ کو اس کورس کو پڑھنے کے لیے رہبر سفارشی کتب دی گئی ہیں رہبر اقبار نویسی یہ اقبار قادری کی ہے فن صحافت عبدالسلام کرشید کی ہے اردو صحافت یہ سید زیااللہ کی ہے اردو صحافت و ادارہ سبغتاللہ اردو صحافت کا جائزہ احمد ابراہم الوی تاریخ صحافت اردو از امداد سابری اور مواجیات صحافت از جاوید حیات یہ کتابیں ہیں انٹرنیٹ پر بھی بہت ساری کتابیں ہیں تو ہم جو ہے اس کو ایک مربوط انداز سے جو ہے ایک کتابیں پیش کریں گے اور طلبہ کو جو ہے اس سے استفادہ ہوگا تو یہ جو ہے ففت سمیشتر کا تعریف تھا یہ جو ہے سکست سمیشتر ہے اب اس کورس میں کیا ہے تفصیلات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کا جو نام ہے سکست سمیشتر کے اردو کمپیوٹر اور ترجمہ نگاری دیکھو ابھی تک یہ جو کمپیوٹر ہے اور ٹرانسلیشن ہے اس کے بارے میں اردو میں مواد بہت کم تھا تو آپ کو سیلیبس کے طور پر کمپیوٹر میں اردو کیسے لکھے جاتی ہے اور اردو کمپیوٹر کی تاریخ کیا ہے یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں گے اور ٹرانسلیشن ترجمہ نگاری کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ پڑھائی تو پہلے یونٹ کا نام ہے اردو کمپیوٹر تو اس میں کمپیوٹر کیا ہے اس کی اہمیت معلوم کریں گے تاریخ و افادیت کمپیوٹر کب سے شروع کیسے کیسے ترقی کیا اس ساری تفصیلات ہم اردو زبان میں پہلی مرتبہ پڑھیں گے اب کمپیوٹر جو لوگ جانتے ہیں اس میں سافٹ ویر ہوتا ہے اور ہارڈ ویر ہوتا ہے سافٹ ویر میں جو ونڈوز ہوتا ہے اور جتنے پروگرامز ہوتے ہیں وہ انٹ پیج ہے اور بھی دوسرے پروگرامز ہیں ان کی تفصیلات ہے ہارڈ ویر میں جیسے مانیٹر ہوتا ہے کی بورڈ ہوتا ہے سی پیو ہوتا ہے مدربورڈ ہوتا ہے اور آپ کے پینٹرائی وغیرہ ہوتا ہے یہ ساری تیزیں ہارڈ ویر ہیں آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر جو ہے آپ خرید کے لائے بعد کھولتا ہی چالو نہیں ہوتا اس کو ایک سی ڈی کے ذریعے میں آپریٹنگ سسٹم ڈالنا جاتا ہے اس کو ونڈوز کہتے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم کی تفصیلات آپ پڑھیں گے اس پہلے یونٹ میں کمپیوٹر سے متعلق ساری تفصیلات اردو میں پہلی مرتبہ آپ کو پڑھائی جائے گی اب چونکہ جو ہے کہا گیا کہ یہ طلبہ کو جو ہے کمپیوٹر اور روزگار سے متعلق معلومات فراہم کی جائے تو کمپیوٹر میں اردو میں ٹائپ کرنے کا جو سافٹ ویرہز کا نام اردو ان پیج ہے جتنے بھی اردو میں کتابیں ہم پڑھتے ہیں اردو اقبارات پڑھتے ہیں اور اردو میں جو کوئی ڈیزائننگ ہو رہی ہے یہ اردو ان پیج کے ذریعے ایک سافٹ ویر ہے اور ہم جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں اور کتابوں کی اشارت کر سکتے ہیں اگر اس سافٹ ویر کی مدد سے ہم اردو ٹائپ کرنا سیکھیں گے تو آج بازار میں روزانہ جو ہے آپ ایک سفہ ٹائپ کرنے کے پچاس روپے تک کما سکتے ہیں اور مارکٹ میں بہت سا کام ہے اگر آپ لوگ ٹائپنگ سیکھ لیں اور اردو ان پیج سیکھ لیں تو اس کے لئے جو ہے یہ آپ روزگار حاصل کر سکتے ہیں تو اس دوسرے یونٹ میں ان پیج اردو کا تعریف ہے کہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا انٹر فیس ٹولز جب آپ ان پیج جب سافٹ ویر کھولتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا آپ کو مدد کی چیزیں ملتی ہیں جیسے انٹر فیس ٹولز کے مینو کا تعریف بھی ہے فائل ہوتا ہے ایڈیٹ ہوتا ہے جو مینو ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے طریقے بھی بتائے جائیں گے اور مختلف کی بورڈ فانس جو ہے جس میں نوری نستالیخ ہے بھطول مقتدہ وغیرہ تو ان پیج جو سافٹ فیر بنایا گیا ہے اس میں ٹائپ کرنے کے لئے مختلف کی بورڈ کے انداز ہے کہ اے پر علیف اگر آنا ہے تو وہ کون سے کی بورڈ میں ہیں کیا ہے اس ساری تفصیلات آپ کو یہ دوسرے یونٹ میں ان پیج سافٹ فیر کے تعلق سے پڑھائی جائیں گے اور اس کوٹس کا جو ہے تیسرا جو یونٹ ہے ترجمہ نگاری سے مطالق ہے ٹرانسلیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے آج ہم تک دنیا بھر کی جو معلومات مل رہی ہیں وہ ترجمے کی مدد سے مل رہی ہیں مارکٹ میں انگریزی سے اردو تیلگو سے اردو اس طرح کے جو ترجمے کر رہے ہیں لوگ ان کی بہت قدر ہے ایک صفحہ کرنے کے دو سو روپے تک ان کو ملتے ہیں تو اس یونٹ میں ترجمہ کسے کہتے ہیں سمجھا جائے گا اور اردو ترجمے کا آغاز و ارتقاء ترجمے کی ضرورت و افادیت پڑھائی جائے گی مترجم کسے کہتے ہیں مترجم کے اوصاف کیا ہیں یہ بھی پڑھائی جائیں گے اور ترجمہ جو ہندوستان میں ہوا تھا اس کی مشہور ادارے ہیں دارو ترجمہ ہیدراباد جامعہ اسمانیہ اور دارو المصنفین کے نام سے جو ادارے ہیں ان کے تحت جو ترجمے میں کام ہوا تھا اس کے ساری تعریف پڑھائی جائے گی تو اس کورس میں مکمل طور پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ترجمہ نگاری کے بارے میں اردو میں معلومات فراہم کی جائیں گی تو طلبہ ہمارے سالس ہوا میں یہ جب دونوں کورسز ہیں صحافت ہے اور ماس میڈیا ہے اور کمپیوٹر ہے ٹرانسلیشن یہ چار زندگی کے اہم شعبے ہیں جس میں سے کسی ایک شعبے میں طلبہ ترقی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو ان کی ضرورت کے لیے ان کے فائدے کے لیے یہ کورس ترطیب دیا گیا ہے تو اس کورس کے تعریف سے لیے بس اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے یہ نسابی کتابیں ہیں آئیے کمپیوٹر پر کام کریں خرشید اقبال کی اردو صافت پر جو انسی پیل والوں نے پیش کیا ہے کتاب یہ فائزان کمپیوٹر فائزان خاسمی کی کمپیوٹر کیا ہے نائم احسن کی ہے ابتدائی کمپیوٹر ٹریننگ کورس نائم احسن کی ہے مکمل کمپیوٹر گیٹ شفاق تلی کی ہے ترجمانیگاری خلی خنجم کی ہے اردو اور عوامی ذرائب لاخ شاہد حسین کی یہ کتابیں آپ تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کتابوں کے نام دیا گئے ہیں یہ جو کورس ہے اس کے جو ہے دونوں سمیشتر کا نساب جو ہے انقریب آپ کو پیش کیا جائے گا تو اس ویڈیو کو جو میں نے پیش کیا ہے طلبہ کی سہولت کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ طلبہ کو اردو زبان دوم سالے سوم کا یہ جو اردو نساب ہے صحافت اور کمپیوٹر ٹکنالوجی سے مراد اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی ہوگی تو طلبہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ مکامل طور پر دیکھیں اور اس عنوان پر جو ہے بہت سار جتنے بھی نوانات ہے صحافت ہے ابلاغیات ہے ترجمہ ہیں اس کے بارے میں یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں طلبہ میں اگر دلچسپی ہے کسی ایک شعبے میں وہ ترقی کریں تو یہ کیسے اس پہ کام کرتے ہیں اس ساری تفصیلات ویڈیوز میں ہم کو ملتی ہے جس سے ہم اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں موسیقی